بابا صدیقی کی ہتیا کے آروپی گرمیل کو لے کر اس بیچ ایک بڑا خلاصہ ہو رہا ہے 2019 میں گرمیل نے اپنے بڑے بھائی کی بھی ہتیا کی تھی کیتھل کے رہنے والے گرمیل نے بھائی کو ماں ڈالا تھا نکیلے ہتیار سے بھائی کی ہتیا کی تھی گرمیل نے یہ جانکاری سامنے آئی ہے اور یہ نئی جانکاری ہے بابا صدیقی کی ہتیا میں جو تین شوٹر شامل تھے اس میں سے ایک گرمیل بھی ہے جسے پولس نے گرفتار کر لیا ہے اور اب اس کے بارے میں جو جانکاری ملی ہے وہ اس کی کرائم کنڈلی کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے 2019 میں گرمیل نے اپنے ہی بڑے بھائی کو ماں ڈالا تھا اس کی ہتیا کر دی تھی کسی نکیلے ہتیار سے یہ اس کے بارے میں پتا چلا ہے تو دیکھئے کئی نئی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں بابا صدیقی کی ہتیا کو سرعام سب کے سامنے کل رات ممبئی کے بینڈرہ میں جن آروپیوں نے انجام دیا ان کی پوری کی پوری کرائم کنڈلی کھنگالی جا رہی ہے جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ شوٹرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سمپرک میں آئے تھے اس وقت جب پنجاب کی جیل میں یہ بند تھے اور اسی دوران بشنوئی گینگ کے لوگوں سے ان کا تعلق ہوا اور اس کے بعد ان سبھی نے بشنوئی گینگ جوائن کر لیا تھا ایک پوسٹ بھی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر جس میں بشنوئی گینگ نے اس ہتیا کانڈ کی ذمہ داری لی ہے لیکن اس پوسٹ کی ابھی تفتیش کی جا رہی ہے اور ٹی وی نائن بھارت پرش اس دعوے کی پشتی نہیں کرتا لیکن کئی نئی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اور ہمارے سیوگی جیتیندر شرما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں جیتیندر گرمیل کے بارے میں جو نئی جانکاری سامنے آئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بڑی واردات کو انجام دے چکا ہے اپنے بھائی کا مرڈر کر چکا ہے اور کیا کہہ رہی ہے اس کی کرائم کنڈلی جو بلکل دیکھئے اس سے پہلے جو گرمیل کے بارے میں جانکاری ملی ہے کہ اس کا اپرادک ریکارڈ ملا ہے اس کے بھائی کا ہی قتل کا آروپ گرمیل کے اوپر ہے بقاعدہ جو برف والا جو سوہ ہوتا ہے اس سے اس نے اپنے بھائی کی ہتیا کی تھی تو اس کا اپرادک ریکارڈ فیلال جانچ ایجنسیوں کو پتا چلا ہے اور اسی کے ادھار پر اس سے اب تفتیش کی جا رہی ہے آگے کی ساتھ ہی اس کی دھر پکڑ کے لئے اس کے جتنے بھی سمبھاوی ٹھکانے ہیں وہاں پر ریٹ کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو گرمیل ہے وہ لورنج بشنوی گینگ کے سمپرک میں تھا تو فیلال اس طریقے کی جانکاری آبھی ملی ہے لیکن جانچ ایجنسیاں اس دعوے کو پکتا کر لینا چاہتی ہیں اور اسی کے لئے سے فیلال ابھی تفتیش کی جا رہی ہے جی بلکل جتیندر بنے رہے آپ ہمارے ساتھ تو یہ اہم جانکاری سامنے آئی ہے گرمیل کے بارے میں ایک شوٹر جو کی اس وقت پولیس کی گرفت میں ہے اس کے بارے میں پتا یہ چل رہا ہے کہ 2019 میں اس نے اپنے بڑے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ ہریارہ کے کیتھل میں آروپی گرمیل کا گھر ہے یہاں پر ٹی وی نائن کی ٹیم پہنچ گئی ہے بابا صدقی کے ہتیا کے آروپی گرمیل کے گھر پہنچا ہے ٹی وی نائن اور گھر کے اندر کی تصویریں بھی سامنے آگئی ہیں دادی نے کہا ہے گرمیل کی کہ گرمیل کئی مہینوں سے گھر ہی نہیں آیا ہے وشنوئی کے گرگوں کے سمپرک میں رہنے کا آروپ گرمیل پر لگ رہا ہے گرمیل پر بابا صدقی کے گھر کی ریکی کا بھی آروپ ہے ریکی کی گئی تھی گرمیل کے ذریعے اور اب دادی کا یہ کہنا ہے کہ کئی مہینوں سے گھر نہیں آیا ہے گرمیل جو تیسرا آروپی ہے تیسرا سوٹر ہے اس کو لے کر بڑا خلاسہ ہوا ہے ہریانہ کے کیتھل کا رہنے والا ہے آروپی گرمیل سنگھ اور اس کے گھر پہنچ گیا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش ٹی وی نائن کی ٹیم پہنچی گھر کے بار کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جو دادی رہتی ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گرمیل کئی مہینوں سے گھر نہیں آیا ہے گرمیل پر یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ لارنس بشنوئی کے گرگوں سے ان کے گینگ سے اس کا سمپرک تھا اور یہ پورا ہتھیاکان لارنس بشنوئی کے گینگ کے ذریعے ہی انجام دیا گیا ہے ایسا شک ہے اور گرمیل پر بابا صدقی کے گھر کی ریکی کا آروپ ہے یہ بھی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں تین شوٹرز بتایا جا رہے ہیں اور چار کی بھومکہ بتایا جا رہی ہے اور تین شوٹرز کی جو تصویریں ہیں وہ بھی ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں آروپی نمبر ون جو فرار بتایا جا رہا ہے آروپی نمبر دو اور آروپی نمبر تین دو گرفتار ہو چکے ہیں دو شوٹرز کی گرفتاری کے بعد لگاتار پوچھتاچ ہو رہی ہے اور کئی راجیوں سے تار جڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کرائیم برانچ کی کئی ٹی哔 میں ایک ساتھ بنای گئی ہیں م ممبئی کرائیم برانچ کی اور کئی ٹیمیں دوسرے راجیوں میں روانہ تک ہو چکی ہیں آروپیوں کے کنیکشن کے بارے میں ان کے کال ریکارڈز کے بارے میں ان کے ڈیٹیلز کے بارے میں سب کچھ حاصل کیا جا رہا ہے اور گرمیل کے بارے میں آروپی گرمیل کے بارے میں اور کیا جانکاری مل رہی ہے موہت ملوترا اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں موہت جو خبر نکل کر سامنے آئی کہ دادی کہہ رہی ہے کئی مہینوں سے گھر نہیں لوٹا ہے گرمیل کیا جانکاری اس کے بارے میں مل رہی ہے اور دیکھیں سی وی نائن بھارت ورشکی ٹیم پہنچی ہے کیسل میں جو گرمیل کا گھر ہے کیسل کا نرد گاؤں ہے جہاں پر یہ گھر ہے اور وہاں پر جو جانکاری ملی ہے اس سے مطابق سال 2019 میں اپنے ہی ساگے بھائی کی حفتہ کر کے جیل چلا گیا تھا گرمیل اور جیل میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ کیسل جیل میں جب وہ رہا تو اس کے سممند بنے لورس مشنوی گینک کے گرموں کے ساتھ اور وہیں سے جب وہ جمانت پر باہر نکلا ہے تو اس کے بعد ممبئی چلا گیا تھا اور ممبئی وہیں ہی لگتا رہ رہا تھا قریب 6 سے 7 مہینے پہلے وہ گھر آیا تھا لیکن اس کے بعد سے وہ گھر نہیں لوٹا ہے اس کی دادی اور اس کا ایک چچیرہ بھائی ہے جو کہ وہاں پر ابھی فیلال گھر پر رہ رہے ہیں اور اب اس وقت ہماری ٹیم وہاں پر پوچھی تب اس کی دادی نے جانگاری دی کہ وہ پچھلے کچھ مہینوں سے اپنے گھر ہی نہیں لوٹا ہے جی تو گرمیل کی دادی نے بتایا ہے کہ کئی مہینے ہو گئے ہیں اور وہ گھر نہیں آیا ہے اور دیکھیں محیط آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ایک اور بڑی خبر کا ہم رکھ کریں صدقی کے شوٹرز کی گرفتاری کا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں باندھرا کے پارک سے حراست ملیا گیا تھا ایک آر او پی دیکھیں ابھی تاک کا بابا صدقی پر جنہوں نے گولیا چلائی ہے تین میں سے دو کو گرفتار کر لیا گیا حالا ایک کل ملاکت چار شوٹرز بتائے گئے ہیں اور دو ابھی گرفتار کیے جا چکے ہیں اس پورے معاملے میں اور ایک ان میں سے جو شوٹر ہے جس کی گرفتاری کی گئی ہے کس طرح سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے پارک سے یہ پورا ویڈیو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور پونیت اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پونیت کیا جانکاری کیونکہ ابھی دو شوٹرز گرفتار کیے گا ایک کا گرفتاری کا ویڈیو بھی ہم دکھا رہے ہیں آگے کی تفتیش اور جانچ کی بارے میں بھی کیا جانکاری آپ کے پاس دیکھیں بابا صدیقی کی ممبئی میں ہتیا کی گئی تھی باندھرا ایسٹ علاقے میں فائرنگ کے بعد جو اروپی تھے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناکی بندی میں موجود پولیس اور لوگوں نے ایک اروپی کو پکڑ لیا تھا دوسرا جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش میں تھا اروپی گارڈن میں چھپ گیا تھا پاس میں جو گارڈن تھا لیکن وہاں سے اس کو پکڑ لیا گیا ہمارے پاس یہ ایکسکلوزیو ویڈیو ٹی وی نائن بھارت وش کے پاس موجود ہے کہ کس طرح سے شوٹ آؤٹ کرنے کے بعد ہتیا کرنے کے بعد جو اروپی تھے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور کس طریقے سے پولیس نے ان کو پکڑا پلحال جو دو اروپی ہیں وہ تو پولیس کی گرفت میں ہیں لیکن ایک جو مکھے اروپی ہے وہ پولیس کے شکنجے سے بہار ہے جس کو پکڑنے کے لیے پندرہ ٹیم میں بنائی گئی ہیں جو کی ممبری اور آسپاس کے علاقے پونے میں بھی جا کر کے چھانبین کر رہی ہیں کیا کھر کون ہے دو شوٹ آؤٹ کیا تھا اور اس کے بعد پلاننگ کے تحت ہی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن موقع کے پاس ہی پارک میں سے یہ دونوں شوٹ آؤٹ تھے ان کو فلال پولیس نے پکڑ لیا ایک بڑا ممبئی کے لیے یہ حتیہ ہے فلال اس حتیہ کے بعد فلم انڈسٹری بھی کافی زیادہ دہشت میں ہے کیونکہ بولیوڈ کے کافی سمبند بھی بتایا جا رہا ہے مرتک سے تھے تو اس چیز کو لے کر کے بھی کافی ہوئے فلال ممبئی کرائیم برانچ اور پندرہ سے زیادہ ٹیمیں ایک اور آروپی شوٹر کی تلاش میں جوٹی ہوئی ہیں چی کے پونیت ہمارے ساتھ پوسٹ کی جاچ میں جوٹی ہے ممبئی پولیس پوسٹ میں ہتیا کی ذمہ داری لی گئی تھی لورنس گینگ کی طرف سے اور لورنس گینگ کے نام سے یہ پوسٹ وائرل ہے آپ کو وہ پوسٹ بھی دکھائیں گے جس میں کہا جا رہا ہے کہ لورنس گینگ نے اس ہتیا کی ذمہ داری لی حالانکہ ٹی وی نائن اس کی پشتی نہیں کرتا شبھام لونکار نام کے شخص کا فیس بک ہانڈل ہے اسی سال شبھام لونکار گرفتار بھی ہوا تھا جیتندر اسی پر زیادہ اپڈیٹ دیں گے جیتندر اس پوسٹ کو لے کر کہ کیا جان کاری ہے کیا واقعی لورنس گینگ کی طرف سے یہ پوسٹ کیا گیا ہے جس میں ہتیا کی ذمہ داری لی گئی ہے جی بالکل دیکھئے جو پوسٹ ابھی کیا گیا تھا فیس بک پوسٹ اس کی جاچ ہے وہ کینڈری ایجنسیاں کر رہی ہیں اور جو لائن اوف انویسٹیگیشن وہ یہ ہے کہ کیا واقعی جو شیبو لونکر ہے وہ شبھم رامیشور لونکر تو نہیں ہے کیونکہ جو شبھم رامیشور لونکر ہے وہ دراصل اسی سال فروری میں اکولہ میں اس کی گرفتاری ہوئی تھی بتایا جاتا ہے لورنس کا بہت قریبی ہے اور اس کو عوید ہتیاروں کے ساتھ اس وقت پکڑا گیا تھا اس نے بتایا تھا کہ لورنس بشنوی سے ویڈیو کال کے ذریعے کئی بار سمپرک کر چکا ہے اس کے علاوہ انمول بشنوی جو کی جانچ ایجنسیاں یہ پکٹا کر لینا چاہتی ہیں کہ کیا واقعی جیل میں بند جو شبھم رامیشور لونکر ہے وہی تو شیبو لونکر نہیں ہے جس نے یہ پوسٹ کر بقاعدہ جو صدی کی مرڈر کیس ہے اس کی ذمہ داری لی ہے تو فلال اس اینگل پر اب کیندری جانچ ایجنسیاں اپنی تفتیش کو ممبئی پلس کے ساتھ مل کر آگے بڑھا رہی ہے جی بلکل جتیندر بنے رہے ہیں اب یہ بہت مہتپور جانکاری ہمارے سیوگی جتیندر شرما ہمیں دے رہے ہیں شبھم لونکر ہو سکتا ہے وہ شخص جس کے پوسٹ کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس حتیہ کانٹ کے پیچھے لارنس بشنوئی گینگ کا ہاتھ ہے یہ دیکھئے ٹی وی نائن بھارت ورش کے ریپورٹرز کی ٹیم لگا تار اس بڑے کیس کو ٹریک کر رہی ہے راجیف سنگھ رجنیش رنجن جتیندر شرما ہمارے تمام سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک اہم اپ ڈیٹ آ رہی ہے بابا صدیقی کا شب اس بیچ گھر لائیا گیا ہے آج ہی صدیقی کو دفنایا جائے گا ان کا پارتھر شریر گھر پہنچ گیا ہے ممبئی کے مرین لائنس قبرگاہ میں سپردے خاک کیا جائے گا بابا صدیقی کو رات ساڑھے آٹھ بجے پورے راج کیے سمبان کے ساتھ بابا صدیقی کو دفنایا جائے گا انہیں سپردے خاک کیا جائے گا رجنیش رنجن ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رجنیش ایک طرف لگاتار تفتیش چل رہی ہے اس کی جانکاریاں ہم اپنے درشکوں کو دے رہے ہیں لیکن بابا صدیقی ممبئی کی سیاست کا ایک بڑا نام تھے وہ چہرہ جس کا بولی وڈ کی بڑی بڑی ہستیوں سے بھی زبردست کنیکشن تھا اس وقت وہاں سے کیا آپ ڈیٹ آپ دینا جائیں گے زیشان کے زریعے کیا جانکاریاں ملی ہیں اور بولی وڈ سے راجنیتی جگس سے کون کون وہاں پر پہنچ رہا ہے دیکھیں آپ کو سیدھی تصویریں ہی دکھاتے ہیں یہ مقبہ ہائٹس بیلڈنگ ہے اور اسی بیلڈنگ کے پندرہویں مالے پہ بابا صدیقی اپنے پریوار کے ساتھ رہتے تھے اور اس وقت آپ کو نیچے کی یہ تصویر دکھائیں گے دھیرے دھیرے لوگ یہاں جمع ہونے لگے ہیں اور چکی سات بجے جو آخری نماز ہے نماز جناجہ جس کو کہا جاتا ہے تو ابھی اس میں سمیہ ہے اور یہ پانچ گھنٹے کا جو سمیہ ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو ان کا ایک سوشل جو ایک سوشل سوشلائز طریقے سے وہ رہتے تھے جو ان کی ایک گیدرنگ ہوتی تھی بہت سارے دوست ہیں بہت سارے ان کے چاہنے والے ہیں ایسے تمام لوگ یہاں پر آئیں گے اور ان کا انتیم درشن کریں گے تو اس لیے یہ پانچ گھنٹے کا سمیہ رکھا گیا ہے سات بجے تک یہاں پر اسی طرح لوگوں کا حجوم دکھائی دے گا لوگوں کی بھیڑ دکھائی دے گی تمام بڑے سیلیبرٹیز بولی ووڈ سے لے کر اور تمام جو بڑے لوگ ہیں جو ان کے دوست ہیں وہ یہاں پر آئیں گے پریجن یہاں پر آنے شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو تصویر بھی دکھاتے ہیں دیکھئے لاؤڈ سپیکر یہاں پر لگائے جا رہا ہے تاکہ جو نماز زناجہ ہے اس کو جب پڑھا جائے گا تو باہر بھی لوگ سن پائیں گے اور یہ مانا جاتا ہے اسلام میں کہ آخری نماز بہت پاک مانی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس نماز کو سنے تاکہ وہ دعا دیں اور ان کو جنت نصیب ہو تو اس لحاظ سے بھی یہ کارکرم جو ہے وہ ریچول کے تحت ہی یہاں پر کیا جا رہا ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر میں لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آئیں گے اور اس میں تمام سیلیبریٹیز بھی ہوں گے تمام فلمی دنیا کے لوگ ہوں گے اور پولٹیکل سرکل بھی ان کا تھا کانگریس پارٹی سے وہ تین بار بیدھائک رہے 1999 2004 2009 اور 2019 کا چناؤ ان کا بیٹا یہاں سے جیتا کانگریس پارٹی کے بعد وہ NCP میں آئے لیکن پولٹیکل فریٹرنیٹی میں ان کی ایکسیپٹیویٹی بہت زیادہ تھی عجید پوار جو راجی کے اپ مکھ منتری ہیں انہوں نے بھی صاف کہا کہ جب وہ کانگریس میں بھی تھے تب بھی ان کے ساتھ اچھے سمبند تھے اور دوسری راجنیتک دلوں کے ساتھ بھی ان کے سمبند بہت اچھے ہیں تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ تمام راجنیتک دلوں کے نیتہ ایک روس پولٹیکل آئیڈیولوجی بلکل بابا صدیقی کے گھر کے باہر سے اس وقت ہمارے سماداتا راجنیش رنجن ہمیں یہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے ایک اور سیوگی راجیف سنگھ مجھے سکرین پر نظر آ رہے ہیں اور ان کا ہم رکھ کریں اس سے پہلے ایک اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے بابا صدیقی مدر پر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے تیسرے آروپی کی بھی پہچان ہو گئی ہے گرفتار آروپیوں نے پوشتاچ میں تیسرے آروپی کا نام شیو کمار بتایا ہے اور خبر شیو کمار کے بارے میں یہ مل رہی ہے کہ یہ بھی بہرائیچ کا رہنے والا ہے اور اس کا اہم رول ہو سکتا ہے سوتر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شیو کمار ہی سازش کو لیڈ کر رہا تھا بابا صدیقی کو کئی بار دھمکیاں مل چکی تھی اس کے بعد ان کی سرکشہ میں اضافہ کیا گیا تھا وائی کٹیگری کی انہیں سرکشہ ملی ہوئی تھی اس کے بعد بھی بدماش جو تھے جو ہتیارے تھے وہ اس ہتیاکان کو انجام دینے میں کامیاب کیسے رہے سبیر ایک بات یہاں پر بتا دوں کہ وائی کٹیگری کی کوئی سرکشہ نہیں تھی تین پولیس کرمچاری ڈیپلائی کیا گئے تھے بابا صدیقی کی سرکشہ میں خود مومبئی پولیس نے اس بات کی پسٹری ٹی وی نائن کو کی تھی ہم نے کل دیر رہا تھی جب ان سے اس گھٹنا کے بعد میں بات چیت کی تو انہوں نے ادھکاری طور پر اس بات کی جانکاری دی تھی تین پولیس کرمچاری جو ہے وہ سرکشہ میں تینات تھے ہاں جب تھریٹ کی جانکاری مومبئی پولیس کو ایجنسیوں کے جریعے ملی اس کے پہلے جو ہے صرف ایک پولیس کونسٹیبل ویپن کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں رہتا تھا لیکن جب تھریٹ کی اس پیسپک جانکاری ملی مومبئی پولیس کو انٹیلجیس ایجنسیوں کے جریعے تب جا کر تین پولیس کرمچاری جو ان کی سرکشہ میں مہیا کروائے گئے لیکن وائی کٹیگری کی سرکشہ تھی اس طرح کی بات نہیں ہے جہاں تک تیسرے شوٹر کی بات تیسرا شوٹر ایڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے اس تیسرے شوٹر کا نام شیوکمار بتایا جا رہا ہے یہ بھی بہرائی جلے کا ہی رہنے والا ہے اس کے علامہ دھنبراج کشپ یہ بھی بہرائی جلے کا رہنے والا ہے جانکاری مطابق دونوں جو ہیں ایک ہی گاؤ کے رہنے والے ہیں اور پونے میں بھی لمبے سمیت سکرپ ڈیلر کا کام کر رہے تھے دھنبراج شیوکمار کو لے کر آیا تھا اس طرح کی بھی جانکاری ہے سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ مومبے پولیس کے جوائن کمیشنر کرائیم برانچ نے بھی اس بات کی پوشٹی کی ہے کنہوں نے بہرائی پولیس سے اس پورے ماملے میں جانکاری ساجہ کی تھی اور ان سے اس پورے ماملے میں سہیوک کی مانگ کی تھی جس کے بعد میں بہرائی اس پی نے جو ہے دونوں ہی دھنبراج اور شیوکمار کے پیرنٹس کو جو ہے ہراست میں لیا ہے ان سے پوستاج کر رہی ہے ایک اور بڑی بات بیتی راتی ٹی وی نائن نے اس بات کا بھی کھلاسہ کیا تھا کہ یہ سپاری لے کر ہتیا کی گئی ہے کونٹریک کلنگ ہے کیونکہ بابا صدقی جیسے بڑے نیتا کو لے کر کون سپاری دے سکتا ہے کون کونٹریک کلنگ کرا سکتا ہے جن دو شیوٹرز کو گرفتار کیا گیا ان دونوں شیوٹرز نے مومبئی پولیس کی پوستاج میں اس بات کو مانا ہے کہ ان دونوں کو پچاس پچاس جار روپے دیے گئے تھے ساتھ ساتھ میں جو ہے اس پورے معاملے میں جو تیسرا شیوٹرہ تھا اسے بھی پچاس جار روپے دیے تھے جس سے اپنا کھر چلا رہے تھے مومبئی کی کورلا علاقے میں کرائی کا روم لے کر رہ رہے تھے اور جو ان کا آنا جانا ہے ریکی کرنا ہے کھانا پینا ہے اس سے تمام چیزیں بلکل کئی اہم جانکاریاں دیکھیں تفتیش میں نکل کر سامنے آ رہی ہیں راجیب بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ راجیب ایک اہم اپ ڈیٹ دے رہے ہیں پولیس کے عالی عادکاریوں سے ان کی بات ہوئی ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ وائی کیٹیگری کی سرکشہ نہیں دی گئی تھی بابا صدقی کو ان کی سرکشہ میں تین پولیس کرمیوں کو ضرور لگایا گیا تھا اور بابا صدقی مرڈر کیس کو لے کر ٹی وی نائن پر لگاتار خلاصے جاری ہیں نیا خلاصہ جو آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ سبھی آروپی آن لائن میسنجر آپ کے ذریعے ایک دوسرے سے سمپرک میں تھے آروپیوں کے جو ہینڈلرز ہیں ان کی شناک نہیں ہو پائے کن ہینڈلرز سے ان کا سمپرک تھا لیکن آن لائن جڑے ہوئے تھے سبھی آروپی آن لائن بات کر رہے تھے ایک میسنجر آپ کے ذریعے بات کی جا رہی تھی اور دیکھیں اس ہتھیاکانڈ کو لے کر ایک اور بڑی خبر ہے صدقی کے ہتھیاروں پر UPSTF کا بیان بھی آگ UPSTF کیے گئے تھے یہ STF کی طرف سے کہا گیا ان کا پرانا crime record نہیں ہے یہ UPSTF کی طرف سے کہا گیا ہے اور اس کو لے کر اور یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی ان کا crime record نہیں تھا یہ جانکاری سامنے رکھی گئے اور اگلی اپ ڈیٹ آپ کو لے دے صدقی ہتھیاکانڈ میں UPSTF کی پریجنوں کو حراست میں لیا گیا ہے پولیس حراست میں شوٹر دھر میراج شیف کمار کے مات اپیتا UPSTF کی کیسر گنج پولیس نے مومبائی پولیس کے انپٹ کے آدھار پر حملہ برو کے گھر پر دبش دی ہے اور دیکھیں اس بیچ بابا صدقی کے ہتھیاروں سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے تینوں حملہ وروں کے بشنوئی گینگ سے تار جڑتے دکھ رہے ہیں پنجاب جیل میں ہوئی تھی بشنوئی گینگ سے جان پہچان ان تینوں کی آپس میں جان پہچان پنجاب میں جیل میں بند رہنے کے دوران ہوئی تھی اور اس کے بعد اب ان تینوں نے مل کر اس حتیہ کانٹ کو انجام دیا ہے پتہ یہ چل رہا ہے ان تینوں شوٹرز کے بارے میں جب تفتیش کی گئی تو کہ پنجاب جیل میں یہ بشنوئی گینگ کے ساتھ سمپرک میں آئے تھے لارنس بشنوئی اس وقت کجرات کے سابنمتی جیل میں بند ہے آروب ہے کہ وہ یہی سے ہی اپنے گرگوں کو نردیش دیتا ہے دیکھیں جیل کے باہر سے ٹی بی نائن سموات آتا رونک کی ریپورٹ بیتی رات ممبئی میں دیر رات بابا شد کی جو انسی پی کے بڑے نیتا تھے ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اور ان کی ہتیا کے تار اب لارنس کیس کے ساتھ جڑ رہے ہیں ایسا سوٹروں کے مطابق مانا جا رہا ہے وہی لارنس جو ابھی سابنمتی جیل کے اندر بند ہے آپ سی دہی درشت دیکھ رہا ہے سابنمتی جیل کے جو کی احمدباد ستیت ہے اور اسی جیل میں ابھی لارنس بشنوی کو رکھا گیا ہے یہ وہی جیل ہے جہاں پر اتیق احمد کو بھی رکھا گیا تھا اور اب یہ یہی جیل ہے جہاں پر لارنس بشنوی کو بھی رکھا گیا ہے جو آروپی پکڑے گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ لارنس گینگ سے وہ جڑے ہوئے ہیں بیزک حریانہ اور اترپردیش کو بھی پچھلے دن لارنس گینگ کی طرف سے دھمکیا مل رہی تھی ایسا مانا جا رہا ہے کہ مومبی پولیس کی ٹیم کرائم برانچ کی ٹیم بابا صدقی کی ہتیا کیس میں لارنس سے پستاش کیلئے یہاں پر آ سکتی ہے اور دیکھیں بابا صدقی کی ہتیا پار بولے ہیں ڈپٹی سی اممہ عجوط پوار جلد پتا چلے گا کس نے سپاری دھی پولیس کی پاسٹی میں الگ لگ جگہ پر گئی ہیں انویسٹیگیشن جاری ہے دو لگوں کو ترانت گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے پریبار والوں کے ساتھ ہم ہیں یہ عجوط پوار کی طرف سے ڈپٹی سی امم کی طرف سے یہ بیانت ہیا گیا کل جو بات جو گھٹنا ہوئی ہے وہ گھٹنا آج تک ہمیں بشواس نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے لیکن پولیس ڈپارمنٹ نے ترانت اس کے بارے میں جانکاری شروع کی ہے دو لوگوں کو ان کے ہاتھ میں لگے دو لوگ اور اور بھی کچھ لوگ ہیں ان کو ڈوڑنے کے لیے ان کو لانے کے لیے پانچ ٹیم پولیس ڈپارمنٹ نے لگوائی ہے اور الگ الگ سٹیٹ میں ان کو بھیجا ہے سی ایم ساپ بھی اس کے اوپر دھیان دے رہے خود ہوم بینیسٹر بھی دے رہے اور میرا بھی ہے ہمارے ساتھیوں کا بھی ہے اور جل سے جل پتا چلے گا کہ یہ سب کرنے کا کارن کیا ہے کس نے یہ سب سپاری دی کس نے یہ سب دیا اس کے بارے میں ترم نہیں لیکن ایک دو دن میں ہی پتا چلے گا اس مجھے وشوہ سے بابا صدقی مور کیس پر بولے کانگریس ادھیاک شمالک آرزون کھڑ گے مہاراشتر کی کانون بوستہ ٹھیک نہیں ہے شاسن پر شاسن کی بڑی وفلتا ہے ہم نے تو ہم نے تو اوپن لی بولا کو لائنڈ آرڈر وہاں پر ٹھیک نہیں ہے اور وہ لوگ ان کو مجھے جان کو خطرہ ہے بول کے بولنے کے بہوجود بھی اگر پولیس اس کا رکشن نہیں کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک لیپس ہے ایڈمینسٹریشن کے طرف سے اور وہاں یہ لائنڈ آرڈر کی فیلیور ہے انٹریجنس کی فیلیور ہے اور انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ کا بھی یعنی آئی بی کا بھی اس میں فیلیور ایٹی ہے سرکار اگر اس کی خیال نہیں کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کو نگلیت کر رہے ہیں ایسا میں سوست اور بابا صدیقی کے ہتیا پر کانگریس نیتا پرتفیر چوہان کا بھی بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ مہاراش کی خانون ویوستہ دھست ہو چکی پیسے لے کر پرشاسن تبادلے کیا رہے ہیں تبادلوں سے خانون ویوستہ پر بہت برا اثر پڑا ہے پرتفیر بابا صدیقی کی دیر رات اس طریقے سے ہتھیا ہو نا کئی بار کے ویدھائک تھے کانگریس میں رہے ابھی وہ آجی تووار کی پارٹی میں تھے یہ کیا ہو رہا ہے مہاراش میں وہی ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مہاراش میں بابا صدیقی کانگریس دل کے ایک دھائک تھے کانگریس کی پارٹی سے وہ منتری رہ چکے تھے کچھ دن تک آج کل ان کے سوپوط رب جیشان صدیقی ہمارے ساتھ دھائک ہے کانگریس میں تھے اب تک کچھ دن پہلے انہوں نے دل بدلا تھا انہوں پہلے پولٹیکل مرڈر ہے یا کوئی extortion ساتھ لیکن سر ممبئی ایسے شہر میں اس طریقے کی گھٹنا کیسے دیکھتے ہیں پہلے ایسے گھٹنا بہت ساری گھٹنا گھٹی تھی لیکن پھر ہم نے ان سب چیزوں پہ کنٹول کر لیا انڈر ورل گئی گانگ وار سے انکاؤنٹر کلنگ سپاری کلنگ یہ سب چیزیں ہوتی تھی اس پر روک لگی نائنٹیز کے دور کی بات کر رہے ہیں جہاں اسی دور کی بات کر رہا ہوں اسی مہاراشتی کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ سب ہوتا تھا پولیس کا در پیٹ گیا تھا جو گنے گار تھے لیکن لگتا ہے کہ جس طرح سے مہاراشتی کی سرکار چل رہی ہے جس طرح کے پولیس افسروں کے تبادلے ہو رہے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کانون ویوستہ پوری دوست ہو چکی چناوی تبادلے ہو رہے ہیں چناوی سے پہلے یہ پوری سرکار میں نے اور بابا صدقی کے ہتھیاروں نے اس ہتھیاکان کو کس طرح سے انجام دیا ہتھیارے ممبئی کب پہنچے کہاں ٹھہرے ہوئے تھے دیکھیں ہتھیاروں کے پلان سے جڑی یہ پوری ریپورٹ بابا صدقی کو کچھ دن پہلے دھمکی ملی تھی حالانکہ پولیس نے دھمکی سے جوڑا کوئی لیٹر ملنے سے انکار کیا ہے اور بتایا کہ دھمکی کے بعد بابا صدقی کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی لیکن اس کے بابا جو دھمکی بہت آسانی سے بابا سہویلز کے مطابق اب رادیوں کو عوارداد سے پہلے ہی پیسے اور ہتھیار مل گئے تھے آروپیوں نے پچیس دنوں سے ریکھی کی ہتھیا کان میں لورنس کنیکشن آٹو سے آئے تھے ہملاوار 9.9 ایم ایم پسٹل سکی فائرنگ صدیقی کو نہیں جانتے تھے ہتھیارے کانٹریک کلنگ کا شک سودروں کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ تینوں شوٹر دو ستمبر سے ممبئی میں تھے اور سب ہی ممبئی کے کورلا علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے خبر یہ بھی بابا صدیقی کو بیتی رات سوا 9 بجے سے 9 بجے کے بیچ گولی ماری گئی گولی چلانے میں تین لوگ شامل تھے اس ہتھیاکان کی فائر ممبئی کے نرمل نگر پولی سٹیشن میں درش کی گئی ہے جس میں دو آر ماملے میں لارنس وشنوی کا اینگل سامنے آنے کے بعد دلی پولیس کے سپیشل سیل ممبئی جائے گی بابا صدیقی کی مورڈر کے جاج جن کے تین اینگل کے اردگرد گھوم رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ سا جڑے سر ای پروجیکٹ یا کسی دیجی دشمنی کی وجہ سے ان کے ہتیا کی گئی ہتیا کار میں وشنوی گین کا کنیکشن بھی سامنے آیا ہے تیسری آشن کا راج نتک رنجش کی ہے جن کے تمام بیدنو کو خانگالا جا رہا ہے بابا صدیقی کو آج رہا تھا ساڑھے آٹھ بجے سپر دیکھا کیا جائے سپریٹی وائی سپریٹی دیگئی تھی پولیس اوٹھا آ جیا تھا کہ دھمکیا آ رہی ہے اس کا سامنے کہ سیف سیکیریٹی دے دے اور چھو بیٹھ کہ کہاں سے دھمکیا آئی کون دے رہا ہے اس کا کو جیلاس کرے گے کہ نہیں آج سے سیکیریٹی دیکھا کچھ ہونے والا نہیں ہے سیفیل کی یروں بندوبست کرنے کے آن شرطہ ہے تو ان کے ہتھی ایسی ضرور سے اوٹھے ان کو سیکیریٹی ہے وائی 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 سیکیریٹی سیکیریٹی ہے اور ان کے ہتھی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے ہتھی کارن خوش بھی لیکن ہتھی ہو گئی ہے تو آپ کا failure ہے مکھے منتری کا failure آپ کے سوارتھ کے لیے کلیکشن کے لیے پولیس کا استعمال جس کرنے ہوتا ہے تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ کانون کا ڈر نہیں رہا پولیس کا ڈر نہیں رہا اور کانگریس نیتا انہیں بابا صدقی کے ہتھی پر کیا کچھ کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں ان کو سیکیورٹی ملی ہوئی تھی اس کے باوجود انجان لوگ آتے ہیں اور انہیں گولی مار کر چلے جاتے دربا کے پور ہے چندہ جنک ہے کیا کوئی قانونی ویوستہ نہیں ہے اگر بابا صدقی کو اس طرح سرے عام گولی مار کے مارا جا سکتا ہے تو مہاراشتہ اور بومبے کا عام آدمی غریب آدمی اپنے آپ کو سرکشت کیسے محسوس کرے گا اس کا انکوائری سی بی آئی سے کرانی چاہیے ایک تو ساسن ستہ میں بھی تھے ان سی پی عجید عجید پوار گوٹ کے ساتھ ہو تھے اور ان کو سید عطریت سرکشہ بھی دی گئی تھی عطریت سرکشہ بھی ان کو پردان کی گئی تھی ایک سرنی یا وائی سرنی کا سرکشہ بھی دی گئی تھی اس کے بات یہ ہتیا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی گھٹنا ہے اور اس طریقے گھٹا انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا یہ جو ساسن ستہ میں لوگ بیٹھے ہیں اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی بابا صدقی کا پریوار بیہار کر رہنے والا تھا وہ اکثر اپنے گاؤں بھی جائے کرتے تھے لوگوں کو جیسے ہی ہتیا کی خبر ملی ہے ان کے گاؤں میں مات پسر گیا ہے آپ دیکھئے گوپال گنج سے یہ ریپورٹ بابا صدقی مول روپ سے بہار کے گوپال گنج کے رہنے والے تھے ان کے پیترک گاؤں ماجا گڑ کے شیخ پردل میں گاؤں کی لوگ بابا صدقی کی ہتیا سے حیران ہے گاؤں والوں نے بتایا کہ بابا صدقی ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے پریوار کی مانگ ہے کی پورے ماملے کی امانداری سے جانچ کر آئی جائے بابا صدقی ایک مہینے بعد اپنے گاؤں آنے والے تھے لیکن نیتی کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ممبئی میں ان کی ہتیا کر دی گئی موسیقی 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 موسیقی